موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام على عبادہ اللہ محمد اللہ مبارک على محمد وعلا علی محمد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت ناجنے کرام اس پروگرام میں گفتو ہوتی ہے اور ہمارا موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کر لیں اللہ کرے میں اور آپ اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اس روشنی سے اس نور سے اللہ تعالی میرے اور آپ کے کردار کو منور کر دے اللہ کا قرآن کتاب ہدایت ہے اور اسی ہدایت کو لینے کے لیے میں اور آپ اس پروگرام میں موجود ہیں ناظرین کرام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج گفتو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر تیرانوے سورة النساء ناظرین کرام آیت نمبر ساٹھ سے لے کر ایک سو چار تک جو سورة النساء کا ایک پورا یہ موضوع ہے تقریباً ایک موضوع چلتا ہے اور وہ موضوع ہے جہاد اور جہاد کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا موضوع بھی چلتا ہے وہ ہے منافقین کی خرابیاں اور حالت جہاد میں جو مختلف قسم کے احکام ہیں وہ اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائے ہیں اور اس کے اندر جو منافقین مختلف طرح کی ریشہ دوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے اگر تو اسلامی ریاست کا باشندہ ہے اسلامی ریاست میں رہتا ہے تو بھلے وہ منافق ہو اگر وہ اسلامی قانون کی پابندی کرتا ہے تو اس کے خلاف قطن کوئی خدم نہیں اٹھایا جائے گا اس کو قطل کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ اسلامی قانون کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اسلامی ریاست کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح کی سرگرمیاں وہ قطن قابل قبول نہیں ہیں اس کے خلاف اسلامی ریاست ایکشن لے گی اگر کوئی شخص منافق ہو اور وہ نکل کے جا کے دشمن قوم میں بس جائے اور دشمن قوم کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں تو قرآن نے کہا جہاں تمہیں مل جائے ان کو قتل کرو فَخُدُوْهُمْ پس ان کو پکڑ لو فَقْتُلُوْهُمْ ان کو قتل کرو حَيْسُ سَقِفْتُمُهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو پکڑ کے قتل کرو لیکن اب معاملہ تھا مخلص مسلمانوں کا جو اسلامی ریاست کے باشندے تھے ایک تیسری صورت ہو سکتی ہے اس میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 92 کے اندر تفصیلی قانون جاری کر دیا کہ مومن تو مومن کو کسی صورت قتل کری نہیں سکتا ہاں قتل خطا ہو سکتا ہے غلطی سے جو قتل ہو جائے اس کی سزا مقرر کی دیت بھی ہے اور اس میں ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہے اور پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ اگر وہ دشمن قوم سے ہو تو پھر کیا کرنا ہے اگر وہ معاہد قوم سے ہو جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے یہ ساری صورتیں اللہ کریم نے آیت نمبر 92 کے اندر قتل خطا کی صورتیں بیان کر دیں اور اس کی سزائیں بیان کر دیں اب رہ گیا قتل عمد عمدن اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے اس کو یہاں آیت نمبر 93 کے اندر بیان کیا گیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید کی جتنی کیٹیگریز یا جتنی ڈگریان ہو سکتی تھیں اللہ کریم نے یہاں وہ ساری ڈگریان دے دی ہیں عمدن قتل کرے جان بوجھ کے قتل کرے اس کے لئے تو دائمی جہنم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ گار ہے اس کو اس طرح کی باتیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے یہ جرم کی گریوٹی بتانے کے لئے یہ سب کچھ بتایا ہے البتہ اس جرم کی سزا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورة الباقرہ کی آیت نمبر 178 کے اندر بیان فرما دی کہ یا ایوہ الذین آمنو قطب علیکم القصاص فی القتل اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر قتل میں تو قصاص ہوگا اور قصاص کا مطلب کیا ہے قصاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے اگر کوئی شخص کسی کو زخمی کرے اس کے بدلے میں اس کو بھی ایسا ہی زخم لکھا جائے اگر کوئی کسی کا ہاتھ زخمی کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کا بھی ہاتھ زخمی کیا جائے جس طرح کی وہ چوٹ لگائے گا والجروحہ قصاص قرآن کہتا ہے زخموں کا بھی بدلہ ہوتا ہے زخموں کا بھی قصاص ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یہ قصاص کا قانون رائج ہو جائے ناظرین کرام وہ معاشرہ کبھی بھی فساد کا اور کسی بھی طرح کا بگاڑ کا منظر نامہ پیش نہیں کر سکتا کیوں اللہ کے قرآن نے گارنٹی دی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اے اقل والو تو جب تم قصاص میں لوگوں سے زخموں کا بدلہ لوگے قصاص میں لوگوں کو قتل کروگے قاتل کو قتل کر دوگے قصاص میں تو اس میں پورے معاشرے کی زندگی ہے ظاہر سی بات ہے اگر سب کو معلوم ہو کہ رول آف لاؤ ہے اور قانون کی عملداری ہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قاتل جو ہے وہ سزائے موت سے بچ جائے اگر ایسی صورتحال ہو تو اس معاشرے میں قتل تو خود بخود رک جائے جس معاشرے میں ہر ایک کو پتا ہو کہ قانون کی عملداری یقینی بنائی جاتی ہے اور اگر کسی نے چوری کی گواہی بھگت گئی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کوئی بھی صورت ہو گئی تو لازمان اس کا ہاتھ کٹے گا جو ہی جرم ثابت ہوا اس کا لازمان ہاتھ کٹے گا تو ناظرین اکرام پورے ملک سے چوریاں رک جاتی ہیں سب کو معلوم ہو کہ یہاں پہ پوری دیانتداری کے ساتھ قانون پر عمل کیا جاتا ہے اور قصاص لیا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ظالم مظلوم پر ظلم نہ کرے کوئی تگڑا جو ہے کسی غریب پر ظلم نہ کرے جب اس کو یہ پتا چلے کہ اگر میں نے غریب کو ایک تھپڑ مارا تو کل کلا مجھے عدالت یہ فیصلہ کر دے گی میرے خلاف کہ وہ غریب بھی تمہیں تھپڑ مارے گا اب غریب کو اگر کوئی امیر آدمی تھپڑ مار دے تو یہ تو خبر نہیں ہوتی لیکن جب عدالت یہ فیصلہ کرے کہ اب غریب آدمی بھی اسی طرح کا تھپڑ رسید کرے گا اس مالک کو اور اس امیر آدمی کو تو ناجرین اکرام یہ بہت بڑی خبر بنتی ہے کیسے اس معاشرے کے اندر غریبوں پر اور چھوٹوں پر اور ملازموں پر ظلم باقی رہ سکتا ہے جہاں پہ یہ قانون موجود ہو اور اس قانون کے اوپر عملاً اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہو کہ اگر کوئی کسی کو ناجائز مارے گا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی اتنا ہی مارا جائے گا اللہ اکبر تو اس لیے اللہ کا قرآن گارنٹی دیتا ہے کہ اے معاشرے والو اے لوگو اے عقل والو ذرا سوچا کرو اللہ تعالی نے یہ قساس کا قانون بنایا ہے تم ایک شخص کی زندگی لے رہے ہو ایک آدمی کو مار رہے ہو قاتل کو قتل کر رہے ہو لیکن اس کے قتل کرنے میں پورے معاشرے کی زندگی اس کے اندر پوشیدہ ہے معاشرے زندہ ہو جاتے ہیں جہاں قاتل کو سزا دی جاتی ہے اور جہاں قاتل کو سزا نہیں دی جاتی وہ معاشرے بانج ہو جاتے ہیں وہ معاشرے مردہ ہو جاتے ہیں فرمایا جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دے قتل عمد کرے فجزاؤہ جہنم اللہ اکبر اس کی جزا تو جہنم ہے خالدن فیہا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اللہ اکبر وغادب اللہ علیہ اس کے اوپر اللہ کا غصہ ہوتا ہے وغادب اللہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے غضب ہو جاتا ہے اللہ کا علیہ اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وَلْعَانَهُ اس کے اوپر اللہ لانت بھی کرتا ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَدِيمًا اور اس کے لئے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اندازہ کیجئے ناظرین اکرام چار ڈگریاں عذاب کی اتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کے صورت میں بتائی ہے کہ جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے فرمایا فَجَزَاؤ جہنم خالدن فیہا سب سے پہلی وعید تو یہ ہے کہ وہ دائمی طور پر جہنم میں چلا جائے گا اللہ اکبر ناظرین اکرام بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں جو خلود ہے خالدن فیہا اس کے اندر ہمیشہ رہنا یہ حقیقتاً ہمیشہ ہمیشگی نہیں ہے بلکہ یہ طول مدت کے لئے اللہ کریم نے خالدن یہاں خالدن فیہا استعمال فرمایا ہے کہ ایک طویل مدت یعنی اس کو کہیں گے مقت طویل ایک لمبے عرصے تک ٹھہرنا آپ کسی کو گھر لے کے دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں گھر تمہارا ہے اب تم رہو ہمیشہ اس کے اندر اب ظاہر ہے اس نے ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ایک لمبے عرصے تک کہ وہ رہ سکتا ہے بلاخر اس کو اس دنیا سے بھی جانا ہے معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک لمبے عرصے تک آپ کو اگر مقام کوئی رہنے کا مل جائے یا آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں میں ہمیشہ اس میں رہتا رہا یا میں ہمیشہ میں اس کو دے دیتا ہوں گھر اس کو میں نے کہا ہمیشہ اس میں رہو اب ظاہر ہے اس ہمیشہ سے مراد طول مدت ہوتا ہے اس ہمیشہ سے مراد حقیقت طرح ہمیشہ نہیں ہوتی بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ طول مدت ہے ناظرین کرام ہو سکتا ہے طول مدت مراد ہو لیکن جب قرآن نے خالدن فیہا کہا تو خالدن فیہا ہی مفہوم لینا چاہیے کہ ہمیشہ اس کے در اندر رہے گا اب ہمیشہ کی حقیقی ہمیشہ کی ہے یا طول مدت ہے یا اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے ہم اس کے بارے میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے البتہ اللہ کا اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ کسی کو نکال دے جہنم میں سے کچھ حرصے کے بعد گناہ کی سزا دے کے اور جہنم تو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ معاف فرمائے طول مدت ہو یا کتنا طویل اس کے اندر اس کا قیام رہے گا اس کا آپ جو بھی مانا لے لیں یا ہمیشہ کی کا قیام لے لیں ہر صورت میں یہ تو بہت ہی بڑا اور خطرناک قسم کا یہ اللہ کی طرف سے ڈرابا ہے اور خطرناک قسم کی وعید ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کے لئے تو دائمی جہنم ہے اور جہنم کیا ہے ناظرین کرام یہ ذہن میں ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ دائمی جہنم کا ڈرابا کتنا بڑا ڈرابا ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر قیاس نہ کرو دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ انہتر درجے زیادہ گرم یعنی اس دنیا کی آگ کی گرمی کو اگر انہتر گناہ بڑھایا جائے تو پھر انہتر دفعہ اس کو ڈبل کیا جائے تو پھر اس کی گرمی بنتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو جلاو دہکاؤ اس کو گرم کرو میرے مجرموں کے لئے تو فرشتوں نے اس کو گرم کیا دہکایا دہکانے والے کون تھے فرشتے اللہ اکبر کتنا عرصہ دہکایا حکم کس کا تھا اللہ کا دہکانے والے کون تھے فرشتے کتنا عرصہ دہکایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں نے ایک ہزار برس دہکایا اس دنیا والی آگ کو اس کو بھڑکایا اس کو گرم کیا اس آگ کا رنگ پیلے سے سرخ ہو گیا دنیا کی آگ پیلی ہے یہ جلتی ہے تو روشنی کرتی ہے اس آگ کا رنگ ایک ہزار سال دہکانے کے بعد یہ سرخ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابھی یہ میرے مجرموں کے لیے تیار نہیں ہوئی اس کو ایک ہزار سال اور دہکا ہو اللہ اکبر ثم اوقد الفسانہ دن پھر اس کو ایک ہزار سال اور دہکایا گیا اللہ اکبر تو پہلے یہ بنی تھی یعنی حتی حمرت ہوا جتے یعنی سرخ ہوئی تھی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی بیوضت اب یہ آگ کا رنگ ایک ہزار سال اور دہکانے کے بعد اس کا رنگ سفید ہو گیا پہلے پیلے سے سرخ ہوا ایک ہزار سال پھر ایک ہزار سال دہکایا گیا پھر اس کا رنگ سفید ہو گیا کتنی گرم ہو گئی ہوگی اللہ اکبر اللہ کے حکم پر فرشتے اس کو دہکانے والے اس کو بھڑکانے والے اس کو گرم کرنے والے ہوں اور وقت کتنا ایک ہزار سال اور ناظرین اکرام یہ ایک ہزار سال کتنا ہے یہ دنیا والا ہزار سال نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہاری گنتی کا ایک ہزار سال ہوتا ہے تو اللہ کا ایک دن ہوتا ہے اللہ اکبر ہماری گنتی کا ایک ہزار سال ہو تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے اور اللہ کی گنتی میں ایک ہزار سال دہکایا گیا ہو تو کتنا بنتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر ایک ہزار سال اللہ نے حکم دیا اس کو اور جلاو ایک ہزار سال پھر ایک ہزار سال اب تیسرا ایک ہزار سال گویا تین ہزار سال تک فرشتے اس کو دہکاتے رہے تب جا کے یہ آگ تیار ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حد تسودت یہ ایک ہزار سال اس کو اور جلایا گیا ثم اوقد الفسانت پھر اس کو ایک ہزار سال اور دہکایا گیا حد تسودت یہاں تک کہ اس آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا پہلے پیلا تھا دنیا کی آگ ایک ہزار سال بعد سرخ ہوا پھر ایک ہزار سال بعد سفید ہوا پھر ایک ہزار سال بعد سیاہ ہو گیا اور فرمایا فہی سودا مظلمہ اب یہ ہے تو آگ لیکن یہ سیاہ ہے اور اندھیرہ کرتی ہے دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی کرتی ہے جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرہ کرتی ہے اور دنیا کی آگ کے اندر ناظرین کرام پتھر اگر پھینک دیا جائے وہ سو سال بھی پڑا رہے سو سال بھی پڑا رہے دنیا کی آگ میں پتھر تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے ایک آنکھ کے لحظے میں وہ پانی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس جہنم کے اندر تو چند لمحات کے لیے بھی جانا پڑ جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جہنم سے بچائے اس جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جس کو حقیقت میں جنت میں لے جانا ہوگا اس کو صرف جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا کہ ایک دفعہ دیکھ لو کہ اگر تم نیک نہ ہوتے اگر تم اللہ کے بندے نہ ہوتے اگر تم اللہ کی رضا بندی حاصل نہ کر چکے ہوتے تو تمہارا ٹکانہ یہ ہونا تھا اس کو صرف دکھایا جائے گا تو اس کے اندر جانا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے صرف نظارہ کروایا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جہنم کا نظارہ کرے گا صرف دیکھے گا ایک جھلک ایک جھلک دیکھنے کے بعد اس کے دماغ کے اوپر ایسا اثر ہوگا کہ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے گا کہ میں نے ساری زندگی کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں میری تو زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ایک نظارہ ایک جھلک دیکھنے سے اس کے دماغ کے اوپر اتنا اثر پڑے گا تو ناظرین کرام یہ خالدن فیہا کی تشریح جو مرضی کر لی جائے طول مدت کر لیں یا اس کو آپ خلود فننار کریں جو بھی ترجمہ اس کا کریں لیکن یہ ایک بہت بڑی وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بھی کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے کوئی مومن کسی کو جان بوجھ کے قتل نہیں کر سکتا اجازت ہی نہیں اور اگر کر دیا دائمی جہنمی ہے وغادب اللہ علیہ اس کے اوپر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے وَلَعَنَهُ اس کے اوپر لعنت ہوتی اللہ اکبر غزب نازلی کے نام غصے کو کہتے ہیں اللہ کا غصہ اللہ کی ناراضگی اللہ گویا ناراض ہو گیا اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی تو دنیا بھی برباد ہوگی اس کی آخرت بھی برباد ہوگی وَلَعَنَهُ اور اس کے اوپر اللہ لعنت کر دیتا ہے اور لعنت ہے رحمت سے دوری کی کیفیت کا نام یعنی جس شخص کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے حالانکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اللہ الرحمن بھی ہے اللہ الرحیم بھی ہے اللہ کی رحمت سے کافر بھی مستفید ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مسلمان بھی مستفید ہوتے ہیں لیکن قیامت والے دن یہ صرف اور صرف مومنوں کے لئے ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْكُلَّ شَيْن میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں اب قیامت والے دن میں اس کو لکھ دوں گا صرف ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والے ان لوگوں کے لئے خاص ہو جائے گی یہ رحمت لیکن رحمت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر اتنی وسیع ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مسلم شریف کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر کو پتا چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدُ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ اگر کافر کو پتا چل جائے نا کہ اللہ کے ہاں رحمت کتنی وسیع ہے اللہ اکبر مَا قَانَتَ مِن جَنَّتِهِ اَحَد اللہ کی جنت سے کافر بھی مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو جنت میں جانا ہے لیکن سعید فرمایا لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُوا مَا عِنْدُ اللَّهِ مِنَ الْوَقُوبَةِ اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے اللہ اکبر اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے اگر مومن کو پتا چل جائے تو مَا تَامِعَ بِجَنَّتِهِ اَحَد کہ کوئی شخص بھی اللہ کی جنت کی امید نہ رکھے یعنی اس قدر اللہ کی پکڑ شدید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو جب اللہ اللہ کی پکڑ تو ہے شدید اِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعَقَاب اگر کوئی بچنے کی امید ہے تو وہ صرف رحمت کی وجہ سے ہے ناظرین اکرام ایک اللہ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا صحابہ حیران رہ گئے کہ عمل جنت میں لے جائے نہیں سکتا فرمایا ہاں کوئی کسی کا عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا تو صحابی پوچھتا ہے وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا یعنی آپ تو اشرف المخلوقات ہیں اور آپ ساری خیر البشر ہیں اور کامل ترین ہستی ہیں اور اللہ کے بعد اس دھرتی کی اس پوری کائنات کی بزرگ ترین ہستی ہیں آپ بھی آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا فرمایا وَلَا أَنَا میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّ دَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتٍ ہاں مجھے اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا اللہ ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے جنت میں جانے کے لیے اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو مومن کو قتل کر دینا ایک تو وہ دائمی جہنمی اس کے اوپر اللہ کی نرازگی اور تیسری بات فرمایا وَلَعَنَهُ اس کے اوپر اللہ لعنت کر دیتا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے رحمت سے دوری کی کیفیت کا نام لعنت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جس کو اللہ نے رحمت سے دور کر دیا اس کے اوپر لعنت کر دی تو اس کے لیے جنت کی تو ساری امید ہی ختم ہو گئی اس کے لیے تو جنت کے امکانات ہی ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور چوتھی ڈگری اور چوتھا یعنی عذاب کی چوتھی سطح فرما ہے وَاعَدَّ اللَّهُ عذاب عدیمہ یہ چوتھی وعید ہے اس کے لئے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو عذاب یہاں پہ جو کیفیتیں بیان ہوئی ہیں یہ چھوٹی ہیں عذاب جو اللہ نے اس کے لئے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑھا ہے ناظرین اکرام جنگ کے محول میں کئی طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اسی طرح کے واقعہ ہوا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فرما ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے رستے میں سفر کر رہے ہو پھر رہے ہو زمین میں سفر کر رہے ہو اللہ اکبر فتبینو تو ہر معاملے کی تحقیق کر لیا کرو یعنی ایسے نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم آگے بڑھتے جاؤ یا کسی کے اوپر حملہ کرتے جاؤ فتبینو ہمیشہ تحقیق کر لیا کرو یعنی تحقیق کی بات تو سورہ حجرات میں بھی فرمائی اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی بھی تحقیق کر لیا کرو تو تحقیق کے بغیر آگے کوئی کام نہ کیا کرو اور جنگ کے دنوں میں یہ تحقیق کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جنگ کے دنوں میں افواہیں بھی ہوتی ہیں غلط خبریں بھی ہوتی ہیں جھوٹ بھی ہوتا ہے بہتان بھی ہوتا ہے خوشی کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور غم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں مختلف خوف کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تو اس طرح کے معاملات میں اور خاص طور پر جنگ کے محول میں تو زیادہ ضرورت پڑتی ہے ناجنگرام آیت نمبر تیراسی ہم پیچھے پڑھا ہیں اور دو تین چار پروگرام پہلے آیت نمبر تیراسی پر جب گفتو ہو رہی تھی تو میں نے ارز کیا تھا کہ منافقین ایسے محول میں بہت سرگرم ہوتے ہیں جنگ کے محول میں اور جب بھی کوئی ان کو کوئی ادھر ادھر سے افواں ملتی ہے امن کی یا خوف کی تو اس کو وہ نشر کرتے ہیں پھیلاتے ہیں ادھر ادھر تو اس سے ایک اسلامی ریاست کے اندر انارکی پھیلنے کا فساد پھیلنے کا اور لوگوں کے اندر مایوسی پھیلنے کا اور کسی بھی طرح کا خطرہ موجود ہوتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے اللہ کریم نے آیت نمبر تیراسی کے اندر فرمایا کہ جب بھی لوگوں کے اوپر کوئی ایسا لوگوں کے پاس جب کوئی بات پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی بات ہو چاہے وہ خوف کی بات ہو منافقین اس کو پھیلا دیتے ہیں اس موقع پر اللہ کریم نے ایک طریقہ بتایا میکنزم بتایا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر مختلف جو امور کے نگران ہیں ان کے انچارج ہیں ذمہ دار ہیں صاحب اختیار ہیں ان سے جا کے کنفرم کر لیا کرو اور وہ اگر کنفرم کرو گے جن کے ذمہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کر کے باتوں کو کنفرم کریں وہ اس کو کنفرم کر لیں گے لہذا ان سے کنفرم کروانا چاہیے اور ایسے لوگوں سے یعنی ظاہر ہے کہ اگر کوئی معاملہ جس نویت کا معاملہ ہو اس طرح کے ذمہ دار اور ذمہ داران اور صاحب اختیار لوگوں کے پاس لے جائے جائے گا اس سے یہ تحقیق ہوگی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ لَسْتَا مُؤْمِنًا اور جو کوئی تمہیں السلام علیکم کہے اس کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ تو تو مومنی نہیں ہے اس کو یہ نہ کہا کرو ناظرین کرام ہے یہ ایک بڑی جنگ کے محول کی ایک بڑی ہی ایک عجیب کیفیت ہے اور ایک خاص کیفیت کو یہاں اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے اور یہ ہر دور کے جنگی حالات میں یہ کیفیت پیش آتی ناظرین کرام جب محاض جنگ پہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے دوسری طرف کافر بھی ہے اور وہ بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں خاص طور پر اور کسی بھی وقت آپ کا آمنہ سامنا کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے تو راتوں کو بطور خاص جتنے بھی اسلامی فوج کے سپاہی ہوتے ہیں ان کو ایک کوڈ ورڈ سکھا دیا جاتا ہے کوڈ ورڈ ہر فوج کے سپاہیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کوڈ ورڈ کہ تم جب آپس میں کوئی بات ہو تو پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں بھی تم مسلمان ہو کہتا ہے مسلمان ہوں اور وہ پھر ایک پاس ورڈ ہوتا ہے ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو اس کا تبادلہ کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے پوچھتا ہے کہ آج کا کوڈ ورڈ کیا ہے عام طور پر ہر رات میں یہ کوڈ ورڈ بھی چینج کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک سیکیورٹی کے پیش نظر آپس میں یہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے پھر وہ اس سے کنفرم کرتا ہے کہ تم کون ہو اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آج کا جو پاس ورڈ ہے وہ بتائے تو وہ پھر کلمت اليوم یا کلمت اللیلہ جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس رات کی بات یا جو انہوں نے سکھائی ہوئی ہوتی ہے اپنے سپاہیوں کو وہ پھر آگے سے وہ کہتا ہے اس سے وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو مسلمانوں کا جو عمومی قوڑ ورڈ ہے وہ اسلام علیکم ہے پاس ورڈ ہے مسلمان جب کہیں جہاں کہیں بھی آپ مسلمانوں کی گریٹنگ تو اسلام علیکم ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے ہم گزشتہ سے پیوستہ پروگرم میں بات کر آئے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی اسلام علیکم کہے تو تم اس سے بہتر ادا ہوئیی تم بتحییتن تو جب بھی تمہیں کوئی اسلام علیکم کہے تو اس سے بہتر اس کا جواب دیا کرو مسلمانوں کی باہمی معاشرت کا بھی ذکر ہے لیکن یہاں پہ بطور ایک کوڈ ورڈ کے ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو تم یہ نہ کہا کرو کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے یہ جان بوجھ کے ہمارا کوڈ ورڈ یوز کر رہا ہے ہمارا پاسورڈ یوز کر رہا ہے یہ مسلمان تو نہیں ہے لست مومنن کہ تُو مومن نہیں ہے یہ نہ کہا کرو وَلَا تَقُولُو لِمَنْ عَلْقَائِلِكُمْ السَّلَامِ جو آپ کو السلام علیکم کہہ دینا اس کے بارے میں تم نے یہ نہیں کہنا کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ اکرام جنگ کے دنوں میں کسی فوجی دستہ جا رہا تھا یا کسی جگہ پر قیام پذیر تھا رات کو ان کو کوئی آدمی ملا اس سے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں مسلمان ہو بلکہ اس نے السلام علیکم کہا چرواہ تھا اس چرواہ ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا ناظرین اکرام اس کا ذکر ترمزی شریف کی ایک حدیث میں بھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ واقعہ کس شخص کے ساتھ پیش آیا تھا کون وہاں پہ تھا مسلمانوں کا اس دستے کا انچارج اس کے بارے میں بھی مختلف نام احادیث کے اندر ہیں مثلا حضرت عبدالدردار رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک دستہ لے کے جا رہے تھے تو چرواہ نے ان کو رات کو اسلام کہا تو انہوں نے کہا یہ تو در کے کہہ رہا ہے طور پر وہ ہانک کے لے آئے اسی طرح جو ہے وہ بعض نے دیگر صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی اور صحابی تھا اور اس نے یہ کیا تھا تو بہرحال جس نے بھی کیا تھا ہوا غلط فہمی میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مومن نہیں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ خامخہ بات کر رہا ہے بعض روایات میں یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ کسی بستی نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے اپنے یعنی بستی کا جو سردار تھا اس نے اپنے بھتیجے کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی قریب رشتدار کو بھیجا جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دے کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے اور ظاہر جنگ کے دنوں میں یہ حالات بڑے خراب ہوتے ہیں یہ اطلاع دنی بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ کوئی حملہ نہ ہمارے اوپر کر دے تو اس نے اطلاع دینے کے لیے بھیجا تو یہ ابھی راستے میں تھا تو راستے میں مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ اس کو ملا اس نے ان کو اسلام علیکم کہا مسلمانوں کے فوجیوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ڈر کے یہ کہہ رہا ہے اور اس کے حالات بھی ایسے ہی تھے تو چونکہ وہ تھا بھی ایسی بستی سے جن کے بارے میں معروف تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں تو صحابہ اکرام نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے آئے بعد میں وہ جو اس کا چچا تھا یا جو بھی تھا وہ مالک اس بستی کا جو سردار تھا وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھیں بھئی یہ ہمارا آپ نے قتل کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ہمارا ایج تھی تھا میں نے اس شخص کو بھیجا تھا انہوں نے قتل کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سردنش بھی کی اور اس کی دیت بھی ادا کی اس شخص کی دیت بھی ادا کی اب ظاہر ایک قتل خطا میں آتا تھا انہوں نے غلطی کی اور ان کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کو مسلمانوں کو تنبیح کی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ناظرین کرام اگلی آیت پڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور عز کرتا چلوں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو قتل تھا یہ قتل خطا نہیں تھا یہ بلکہ قتل عمد تھا یہ بھی ایک تفسیر ہے کیونکہ اس کو علامہ ابن کسیر نے مختلف روایات کی روشنی میں یہ لکھا ہے دیگر کتابوں میں بھی علامہ ابن عبدالبر نے الاستیعاب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ اصل میں یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمان مومن جو ہے وہ فوجی دستہ جا رہا تھا اور کسی نے اسلام علیکم کہا تو یہ غلطی سے انہوں نے پھر بھی سمجھا کہ مومن اگرچہ یہ صحیح حدیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور کسی کا نام لیے بغیر بھی موجود ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہوں ہو سکتا ہے جنگ کے محول میں غلطی کسی سے ہو سکتی ہے لیکن ایک واقعہ جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جس کو علامہ ابن کسیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے مختلف حوالوں سے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محکم بن جسامہ یہ اس دستے کا انچارج تھا مسلمانوں کے دستے کا انچارج تھا محکم بن جسامہ جس وقت یہ انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک آدمی آ رہا ہے اور اس آدمی کے پاس بکرییاں بھی ہیں تو کہتے ہیں اس شخص کا نام تھا عامر بن عذبت یہ سپیسیفکلی علامہ ابن کسیر نے ان کے نام بھی لکھے تو وہ جو عامر بن عذبت تھا اس کا محکم بن جسامہ کے ساتھ دور جاہلیت سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا ان کا آپس میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کا کوئی جھگڑا تھا وہ شخص مسلمان تو ہو گیا تھا اس نے تو آگے سے السلام علیکم کہا لیکن چونکہ محکم بن جسامہ جو تھا اس کو پرانی دشمنی تھی پرانا گرج تھا اس کے ساتھ تو اب یہ فوجی دستے کا اسلامی فوج کے ایک دستے کا انچارج بن کے جا رہا تھا کسی مہم پہ تو اس نے سوچا کہ میں آج اس سے بدلہ لے لوں یہ بدلہ لینے کا بڑا شاندار موقع ہے لہٰذا اس نے اس کے سلام کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا اور یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ مجھے وہ پرانا پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا یوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ محکم بن جسامہ نے قتل کر دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بددعا کی جسامہ محکم بن جسامہ کے لئے دعا کی بددعا کی کہتے ہیں کہ محکم خود آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا مسجد میں آکے بیٹھا رہا اور علمہ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ اس نے دو چادریں اوڑی ہوئی تھی اور یہ موں بھی چھپا کے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ شرمندہ تو تھا کہ میرے اوپر میرے سے یہ کیا واقعہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے گفتگو کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامایا کہ یہ تو تم نے یعنی جو قتل کیا ہے وہ تو قتل عمد جیسا ہے تم نے جانبوچ کے کیا ہے بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلم ہے تم نے یہ کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کی معافی نہیں ہو سکتی اس طرح سے یعنی کوئی قتل خطا تھوڑی ہے کہ دیت وغیرہ دے کے معافی ہو جائے گی یہ تو قتل عمد جیسا ہے اور قتل عمد تو اتنا بڑا گناہ ہے یعنی معلوم بھی ہو گیا کہ وہ مسلمان ہیں خواب خواب اس کو کر دیا صرف اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے تو اس پر علامہ ابن کسیر نے لکھا ہے یہ شخص روتا رہا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اس نے اپنی چادروں سے اپنے آنسوں غیر پہنچے لیکن یہ پھر تگڑا ہو گیا اور یہ اٹھ کے چلا گیا اس نے کوئی اپنی معافی پر بھی اسرار نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اسرار کر کے معافی بھی نہیں مانگی اٹھ کے چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کر دی کہتے ہیں کہ یہ شخص سات دن زندہ رہا اس کے بعد یہ مر گیا جب یہ مر گیا تو اس کو دفنانے کے لیے لے کے گئے تو اس کی جو قبر تھی اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ اس کو ڈالتے تھے قبر کے اندر اور قبر کی مٹی اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی سات دفعہ اس کو یعنی جب بھی اس کو ڈالتے تھے مٹی باہر پھینک دیتی تھی یعنی انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی پھر انہوں نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ محکم کو تو قبر کی مٹی قبول نہیں کر لی اللہ وکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس سے بتر بھی آدمی کوئی ہوگا یعنی کتنا برا آدمی ہے جس کو زمین کی مٹی قبول نہیں کر رہی حالانکہ اس سے زیادہ برے آدمیوں کو زمین کی مٹی قبول کر لیتی ہے اس سے کہیں بڑے بڑے جو ظالم اور جابر ہیں ان کو مٹی قبول کر لیتی ہے لیکن یہ اس کو قبول نہیں کر رہی اصل میں یہ بتانا مقصود تھا بشرتے صحت روایت یعنی اگر یہ روایت صحیح ہے جو علامہ ابن کثیر نے علامہ ابن عبدالبر نے علیہ السیبعاب کے اندر نقل کی ہے اگر یہ روایت صحیح ہے تو گویا یہ بتانا مقصود تھا کہ مومن کو ایک مومن کو قتل کرنا جان بوجھ کر کتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین کی مٹی اس کو قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو اس کے اوپر انٹی رکھ دو اور اس کی لاش کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو خود ہی قوے وغیرہ اور جانور وغیرہ اس کو نوچ نوچ کے کھا جائیں گی اور اس طرح سے ختم ہو جائے گا اور یہ کیا گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے اس کا تعلق اس روایت صرف اس روایت سے نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کے اندر ترمید شریف کے اندر اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ مسلمان اور بغیر نام کے موجود ہے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ جا رہا تھا آگے سے ایک چروہہ ملا اس چروہہ کے پاس بکرییاں تھی اس نے ڈر کے اسلام علیکم کہا مسلمان یہ سمجھے کہ شاید یہ صرف ڈر کے مارے اسلام علیکم کہہ رہا ہے مسلمان نہیں ہیں اس کو قتل کر دیا اس کی بکرییاں جو ہیں وہ مال غنیمت کی طور پر لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر ان کو تنبیح فرمائی اور قرآن نے بھی تنبیح فرمائی یہ آیت تشان نزول یہی ہے تب تغونا عراض الحیات الدنیا کیا تم صرف بکریوں کے لیے یہ سارا کچھ کر لیا ہے تم نے تب تغونا عراض الحیات الدنیا کیا تم نے دنیوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تب تغونا تم یہ چاہتے ہو تم یہ طلب کرتے ہو عراض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ ظاہر بکرییاں تو دنیا کی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہیں جو اس کی لیائے ہو فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں اللہ کے پاس بہت مال ہے یعنی تم خامخواہ یہ چھوٹے سے فائدے کے لیے یہ تم نے کام کیا تو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا تم بھی اس سے پہلے اسی طرح کے تھے اللہ اکبر پھر اللہ نے تمہارے پر احسان کر دیا یعنی تم بھی اسی طرح کے تھے کیا مطلب جب تم مکہ میں رہتے تھے تم بھی تو چھپ چھپا کے رہتے تھے اپنی ایمان کو چھپاتے تھے اور تم اسی طرح سے جس طرح وہ چرواہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اور اس نے اس وقت ظاہر کیا تمہارے سامنے ڈر کے مارے ہی ظاہر کیا تو اس طرح کی کیفیات تمہارے اوپر بھی تو گزری ہیں فمن اللہ علیکم اللہ نے تمہارے احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں مدینے کی ریاست عطا فرما دی اب تم ریاست کے مالک ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانساری میں اب تمہیں ایک ریاست کے فوجی ہونے کا عزاز حاصل ہے تو فتبینو تحقیق کر لیا کرو ایسے خامخہ یہ کام نہ کیا کرو ان اللہ کانا بما تعملون خبیرہ اور اللہ تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی کو اس بات کی پوری خبر ہے لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الدوراری والمجاہدون فی سبیل اللہ نہیں ہے برابر لا يستوی نہیں ہے برابر القاعدون من المؤمنین اہل ایمان میں سے جو بیٹھ رہتے ہیں یعنی جہاد پر نہیں جاتے اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں وہ والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جو مجاہدین ہیں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہیں بیاموالہم وانفوسیم جو اپنی مالوں سے جہاد کرتے ہیں اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے اور اپنا مال بھی خرش کرتے ہیں اور یہ اللہ کے رستے میں جو جہاد کرتے ہیں وہ اور بیٹھ رہنے والے کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے ناظرین اکرام اس کے درمیان میں ہے غیرہ اولد دورر یعنی جو مازوری والے نہیں ہیں غیرہ اولد دورر جو مازوری والے نہیں ہیں یعنی بیٹھ رہنے والے بغیر مازوری کے اور مجاہدین یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں ناظرین اکرام یہ جو غیرہ اولد درر ہے حضرت عزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قاتبین وحی میں سے ہیں حضرت عزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اس آیت میں غیرہ اولد درر کے الفاظ نہیں تھے یعنی جو معذوری والے نہیں ہیں بغیر معذوری کے بیٹھ رہنے والے اور مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں یہ پہلے جب یہ نازل ہوئی تو غیرہ اولد درر کے الفاظ نہیں تھے معذوری کا استثناء اس میں موجود نہیں تھا تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینہ صحابی تھے انہوں نے یہ آیت سن کے جو غیرہ اولد درر کے بغیر تھی یعنی اس میں یہ تھا کہ لا يستو القاعدون من المومنین وَلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِ وَانْفُسِهِمْ کہ مجاہدین فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں وہ اور گھروں میں بیٹھ رہے ہیں انہوں نے برابر نہیں ہو سکتے جب ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا افسوس کا اظہار کیا کہ میں تو نابینہ ہوں میں تو جہاد کر نہیں سکتا تو اب ہمارا درجہ جو ہے ان سے کم ہے تو مجاہدین جو ہے وہ ان سے درجہ لے گئے ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کریم نے غیر اولی درر کے الفاظ بھی نازل فرما دیئے تاکہ جو معذور لوگ ہیں جو عذر والے ہیں کسی عذر کی وجہ سے بیٹھتے ہیں وہ لوگ عجر میں کسی بھی طرح کم نہیں ہیں ان مجاہدین سے ان کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بھی نازل کر دی نازل کرام اس آیت کا اگلا حصہ بھی ابھی باقی ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور اس کے اوپر بھی یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے اوپر بھی ابھی گفتگو باقی ہے لیکن نازل کرام آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور اس آیت کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہدایت جو اس کتاب کا اللہ کے کلام کا جو بنیادی وصف ہے اس ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اجازت نازل کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ